صلی اللہ علیہ وسلم تو دل لگی کیا گہ لگے نہ دل جم نبی سے تو دل لگی کیا ہے جو نہ عشق بلالی تو عشق کیا گہ یا رسول اللہ اور عقیدے کا شعر ہے اور یہاں پر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی آنا چاہیے جب شعر مکمل ہو ختمی ہوئی ہے نبوت میرے محمد پر ختمی ہوئی ہے نبوت میرے محمد پر نہ جس کا ہو یہ عقیدہ وہ عمت ہی کیا ہے تو اب سننا حضرت عدیبہ کاری یہ واقعہ ہوا کیسا صحابہ اکرام جا رہے ہیں آج کرتے چلے گے رب تعالی نے قرمہ یائیو اور رسول ابلگ ماہ انزیل علیکم امیر ربک فائلنم تفل فما بلگتا رسالتا تفسیر مذہری اور دیگر مفسدین اکرام لکھتے ہیں کہ اب دیکھئے تئیس سالہ حضور کی محنت کا اب حاصل آخری حجت الودا پر حضور کی مام الانبیان میں خطبہ حج ارشاد فرمایا تئیس سال کی محنت اللہ کہہ رہا ہے سونیا بڑے سخت الفاظ ہے میں اپنی طرف سے نہیں رب کا قرآن ہے پہلے در انداز تو دیکھو کوئی یہ کہے کوئی اللہ کے قرآن میں لکھا اللہ کے قرآن میں لکھا یا رسول اللہ ہم یہ نعرہ کیوں نے فرمایا پیارے یہ اعلان کر دے اگر یہ نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا ہے آپ یہ اعلان کیا تھا سارے کٹھے ہوگئے جس میں نے صحابہ اکرام جس میں پیغام بکایا صحابہ آگئے جب حاضر ہوگئے فرمایا ہم سے محبت کتنی کرتے ہو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انتا اولا بی ارواہنا و اجسا دینا انتا انتا یا سیدی یا رسول اللہ اولا ہے اقرب ہے اقرب بمانا قریب ترین ہر ایک شیک ہے اور اللہ اقرب ہے قریب نہیں اقرب ہے یہ مائک میرے قریب ہے اقرب نہیں کیوں یہاں تیسرا حائل ہو سکتا ہے علماء تشریف فرمائے یہ مائک میرے قریب ہے پر اقرب نہیں ہے یہ لباس میرے قریب ہے پر اقرب نہیں کیوں لباس اور بدن کے درمیان میں کھلا ہے کوئی تیسرا آ سکتا ہے جہاں تیسرا نہ آ سکے جہاں ساری حد قربت کی ختم ہو جائے وہاں اقرب شروع ہوتا ہے وہاں سے اقرب ہوتا ہے اور اللہ شاہ رگ سے قریب ہے اقرب ہے قریب تری حضور کی بارگاہ میں سابر کرتے ہیں آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں ہماری روحوں سے بھی زیادہ قریب ہیں تو حضور نے فرمایا اچھا نبی پاک نے یہ جناب ہاتھ علی دا پھڑ کے نہ ہماری بلاندر کیتا ہے علی اللہ بول سی اوڑڑا رہا فرمایا سنو جو جو مجھے مولا مانتا ہے جو جو مجھے اقرب مانتا ہے اولا مانتا ہے مولا مانتا ہے من کن تو مولا فہادا علی اللہ خان اللہ جس کا میں مولا ہوں حدید اس کا مولا ہے جامی شاہب اتنی دیرے تو انوی جناب رولا پاپا کے کہنے سین من کن تو مولا علی علی ہاں کوئی کوئی بولا صدق جام من کن تو مولا ہے علی ہر ایک کا مولا ہر ایک کا ہر مامن کا اور ایسا مولا صلی اللہ مصطفیٰ کریم علی حضیٰ علیہ السلام کے دیوانے یہ دنیا کے اندر انسان جو آتا ہے شعور کب کام کرتا ہے انسان کا شعور دو تین باتیں یہ سن لیں پھر آپ کے ذوقی جانبی آ رہا ہوں تو یہ اولا حضور نے صحابہ سے ان کے الفاظ لیے صحابہ کے الفاظ ہیں کہ حضور آپ ہمارے اولا ہیں تو حضور نے فرما جو مجھے مولا مانتا ہے علی اس کا مولا ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ذرا سنیں ابھی کور تفسیر کی ایک آیت کریمہ قرآن مجید کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور میرے آقا کا پیارا حرم ہے اور شان علی سنو نہ آئے علی جڑانہ صرف مومنہ نوچنگا لگ جائے کہ سید بیٹھیں سید بیٹھیں جادہ شیر مجھے آتے نہیں لیکن کام کے آتے ہیں وہ کہنے کہ اکل ہوئے تشعور ہوئے کیوں بندہ سندہ تُو دور ہوئے بس ایک ایک شیر اس کے بعد آپ اپنی سبحان اللہ روک نہیں سکیں گے جو یہ شیر سننے کے بعد اکل ہوئے تشعور ہوئے کیوں بندہ سیدہ تُو دور ہوئے علی و مندلہ اتکوش حالتے اپیدہ پتا ضرور ہو یہ حلالی بندے خوش ہوتے ہیں ذکرِ علی سے دراؤچہ بولو کیا بات ہے سبحان مومن اور منافق کے درمیان پہچان جو ہے وہ علی ہے وہ ذکرِ علی ہے علی پاک کی محبت ہے ذکرِ علی ہے اور حضور سرورِ کونین امام الانبیاء احمدِ مجتبا کا پیارا حرم ہے اور مسجدِ نبوی شریف میں ایک سائل آیا ہے اب سننا نبی پاک نے فرمایا جس کا میں مولا علی اس کا مولا اب بات کو تھوڑا سا آگے چلاتے ہیں کہ نبی کس کا مولا ہے نبی کس کا مولا ہے اب علی حضور نے فرما جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے اب سننا حرم ہے مصطفیٰ کا ایک سائل آیا ہے وہ خوبصورت وہ ماحول وہ خوبصورت میرے آقا کا حرم جہاں آج بھی خوشبوے مصطفیٰ آتی ہے آج بھی حضور کی خوشبو آتی ہے قیون کی مہکے نے دل کے گھنسے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کچھ بزا دیئے ہیں مسجد ہے میرے نبی کی اوہ سنگیو توجہ کرو آج بھی اس مسجد میں حضور کی خوشبو آتی ہر شہر نمازی ہر بندہ باعدب نظر آتا ہے کیوں آج بھی حضور موجود ہیں آج بھی حضور گمبد خضرہ میں موجود ہیں سرور کونین کی مسجد ہے ایک سائل آیا سوال کرنے لگا فرمائے ہو سنو نبی کے دیوانو میں محتاج ہوں مسکین ہو مجھے کچھ خیرات عطا کرو میرے حالات تو ٹھیک نہیں فرمائے کوئی تلاوت میں مصروف ہے کوئی نوافل میں موجود ہے کوئی ذکر میں موجود ہے کسی نے بھی اس سائل کی بات نہ سنی قربان جاؤں اس حسنی پر جسے علی کہتے ہیں جسے خیبر شکل کہتے ہیں خائفات ہے خیبر کہتے ہیں برمائے شاہے زمن کہتے ہیں وہ آبتِ رکو میں گئے سائل قریب سے گزرا آدھائی اور یہ گلہ کنے لگا با مولا تیرے معبوب کی مسجد میں آیا کسی نے خیرات نہیں دی کسی نے کچھ نہیں دیا خالی جھولی جا رہا ہو اور ادھر قربان جاؤں علی رکو میں ہے علی حالتِ رکو میں حالتِ نماز میں ہے علی نے دیکھا نبی کی مسجد میں سائل واپس چلا جائے خالی علی کی سہرت نے گوارہ نہ کیا علی کی سخاوت نے یہ گوارہ نہ کیا خالی چلا جائے حالتِ رکو میں علی نے ہاتھ پیچھے بڑھا کے انگوٹھی انگوٹھی اے رکو ہے اے اینج گیتہ سبحان اللہ ادھر نماز میں بھی شامل ہیں ادھر بندے کو بھی عطا فرما رہے ہیں اب سننا یہ سخاوتِ علی علی ایسے حالتِ صلاة میں آپ نہ سخاوت کر سکتے ہیں ادھر ادھر کسی سے کچھ لے سکتے ہیں کسی اور کی طرف توجہ نہیں کر پر یہ علی ہے پر اتنے ٹلے سبحان اللہ بہرہ نہیں کر دی پر سننا ادھر اب سننا علی نے جب یہ عمل کیا ادھر جبریلِ امی ذاتِ حق کی بارگاہ ہے اللہ نے فرمای جبریل جاں دیکھتا نہیں علی نے آج حالتِ نماز میں سخاوت کی ہے جاؤ میری طرف سے میرا کلام لے کر جاؤ تاکہ علی کے ماننے والوں کو خبر ہو جائے علی حالتِ سلاحات میں سخاوت کرے تو خدا آیت عطا فرماتا ہے ارشاد ہوتا ہے انما ولیكم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویعطون الزکاة وَوَمْ مُعْرَا کیا اللہ بے شک تمہارا مددگار مولا کون اللہ سب سے بڑا مولا کون یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارا مولا اللہ وَرَسُولُهُ مِرَا رَسُولُ بِي تمہارا مولا میرا مولا میرا رسول بِي تمہارا مولا ہے معلوم یہ ہوا اللہ بِي مولا رسول بِي مولا تیسرا کون ہے اللہ نے فرمیا وَالَّذِينَ آمنوا الذین یقیمون صلاة تیسرا وہ وہ مومن جو حالتِ رکو میں صدقہ دیتا ہے خیرات کرتا ہے غریب کی مسکین کی مدد کرے ادھر سلام مکمل کی یا صلاة مکمل کی حضور تشریف اللہ حضور کے چہرہ انور پہ مسکرہت ہے فرمایا علی تیری سخاوت پہ قربان جاؤں فرمایا جب تُو عبادت میں سخاوت کر رہا تھا تو خدا تیری اس ادا کو فرشتوں کے سامنے تذکرہ کر رہا تھا وہ علی اس کی عظمتوں پہ قربان جائے ایک اور بات ذرا سن لیں علی المرتضی فرماتے ہیں اگر کسی کو اگر علی کو جوتی کا تسمہ گم جائے اس کو قرآن سے دونے گا علی قرآن کھولے گا تو قرآن بتا دے گا علی کا تسمہ کہاں پڑا ہوا ہے اتنا علم اتنا کہاں سے عطا ہو فرمائے سارا کمال سونے دی گھٹی دائیں آزالو آبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور علماء اکرام حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر بڑے مفسر قرآن فرماتے ہیں اگر ہمیں قرآن کا شان نزول پوچھنا ہوتا تو ہم علی سے پوچھتے کسی آیت کا شان نزول پوچھنا ہوتا کس سے پوچھتے علی سے پوچھتے حضرت فرماتے ہیں علی علی کے ساتھ قرآن ہے اور قرآن علی کے ساتھ قرآن کس کے ساتھ ہے علی کے ساتھ علی کس کے ساتھ قرآن کے ساتھ ہے کوئی اگر قرآن اٹھائے علی کو نہ ماننے سمجھنا جھوٹا ہے کیوں جدر قرآن ہوگا علی ادھاغ ہوگa اور کوئی اگر صرف علی کو مانے قرآن کو نہ مانے تو وہ بھی جھوٹا کیوں جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے جہاں قرآن ہے وہاں علی ضرور ہوگا کوئی سوال ہوتا علی یوں کر کے جواب دے دے یوں کر اسے نے پوچھا علی یار تم سوچتے بھی نہیں اور فوراں جواب دے دے تو ماجرہ کیا ہے فرمایا تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں اس نے کہا جی پانچ ہیں فرمایا سوچا کیوں نہیں فوراں بتا دیا ہے فرمایا سوچنے کی کیا ضرورت ہے ہر وقت میرے سامنے ہی ہوتی ہے پانچ ہی ہیں کی پانچ ہی ہیں فرمایا سان فرمایتے تو نے سوچے بغیر انگلیوں کی تعداد بتا دی ہے تو سان علی سے اگر جو سوان ہوتا ہے تو اس ساری کائنات سے ہی ہوتا ہے اور کائنات ساری علی کے سامنے ہی ہے کائنات ساری علی کے سامنے ہی ہے مصطفیٰ کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے دیوانوں کائنات میں علی جیسا کوئی رئیس دکھاؤ بڑا امیر ہے علی بس دو باتیں اور اس کر کے میں سلام کی جانب بڑھوں گا مصطفیٰ کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لخت جگر جو تمام معزز عورتوں کی سردار ہیں سیدہ بی بی زہرہ پاک کا جب نکاح ہوا حضرت علی المرتضی سے اہل مکہ کے کچھ سرداروں نے کچھ قاضیوں نے کچھ چودریوں نے آکے میں لفظ صرف مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں اس وقت جو مکہ کے بڑے بڑے جو تھے سردار نے آکے حضور سے کہنے لگے اوہ جناب کریمی فرماتے ہیں آپ تو نبی مسلمانوں کے امام ہیں بڑا مقام اور شان ہے آپ نے اگر بیٹی دینی تھی لخت جگر کسی کو دینی تھی تو کسی جگیردار کو دیتے کسی بڑے زمیدار کو دیتے کسی بڑے جناب رئیس کو دیتے آپ نے علی کو دے دیتے تانہ دیا نہ ہو حضور کی بارگانہ دینی تھی کسی رئیس کو دیتے آپ نے علی کو دے دیتے کسی بڑے دنیا دار کو کسی مالدار شخص کو دیتے کسی رئیس آزم کو دیتے کسی وزیر کو دیتے کہ اتنا بڑا نبی ہو کر بیٹی علی کو دے دی یہ کیا فرمایا دینی تھی کسی رئیس کو دیتے مصطفیٰ نے فرمایا سنو کائنات میں علی جیسا رئیس لاکر دکھاؤ تو سائی علی رئیس اعظم ہے کیوں کہ جس کے گھر میں سیدہ زہرہ پاک جیسی دولت رہتی ہے جن کے گھر میں سیدہ زہرہ پاک رہتی ہے وہ علی حضرت علیوہ کار جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے جسے عقل چاہیے حکمت چاہیے وہ بھی علی کے پاس آئے جسے علم چاہیے وہ بھی علی کے دروازے میں آئے ترمزی شریف سے ایک بس مناقبت سن لیجئے فضیلت مولا علی مولا ایک کائنات کی اور اپنے کلے جے تھارتے جائیے اب آپ اسی بغیر مہینہ کیونکہ مولا ایک کائنات کا علی پاک کا تو علی علی کرنی ہے اچھا بولو نا سبحان اللہ اب سننا مصطفیٰ کے دیوانے وہ خوبصورت ماحول وہ طائف شریف ہے حضور تشریف لے گائے تو ایک صاحب کی فرمایش میں شیر آپ کی صرف زمنہ نزو کی نظر کرنے جا رہا ہوں وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ کھڑی ہوگے وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ کھڑی ہوگے حسنینے کہ نانا کی کیا بزم بزم حسنینے کہ نانا کی کیا بزم مصطفیٰ کی لگیے طائف میں لوگ بیٹھے حضور امام اللبیاء نے دعا حالیا حضرت علی جل ملتضا کو بولایا فنت جاہو رسول رسول اللہ علی سلام نے حضرت مولا یلی شیرِ خدا اصد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب خدا خدا حج علی حج علی چمکتے جمکتے لوگوں کے چمکتے ہوئے چیروں کا سردار بولایا علی بولایا علی حضور نے ان کے کان میں سرگوشی فرمائی جب سرگوشی فرمائی لوگوں نے کہا محمد کریم نے اپنے چچا ذات بھائی سے سرگوشی کی ہے کی ہے کی ہے کہ حضور نے اپنے چچا ذات بھائی سے سرگوشی کی بات اتنی محبت بڑی ہے اور بلند ہے کہ آپ کی سبحان اللہ میں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے انہیں کوئی ایک گھنٹا اور خطاب ہو جائے کر سکتا ہوں اب سننا مصطفیٰ کے دیوانے لوگوں نے یہ کہا کہ نبی نے اپنے چچا ذات بھائی سے فرمائے سرگوشی کی جب ترے سماعت پہ نبی پاک کے ترے سماعت پہ ان لوگوں کے یہ کلمات جب تکرائے حضور نے ارشاد فرمایا تم یہ کہتے ہو علی کے ساتھ نبی نے سرگوشی کی ہے سنو علی کون ہے علی تو وہ ہے جس سے اللہ خود سرگوشیاں کرتا ہے جس سے اللہ خود سرگوشی کرتا ہے وہ ہے علی اب سننا مصطفیٰ کریوانو میں ارشاد کر رہا تھا انسان کی جو عقل ہے محققین فرماتے ہیں چالیس سال کی عمر میں جا کے پختہ ہوتی ہے انسانی شعور آخری بات آخری بات انسانی شعور چالیس سال کے بعد جا کے پختہ ہوتا ہے محققین لیٹسٹ ریسرچ یہ کہتی ہے چالیس سال کے بعد انسان کا شعور پختہ ہوتا ہوتا ہے پر کتابوں کا اگر مطالعہ کیا جائے علی پاک کا شعور کب سے ہے میرے مولا مرتضی شیرِ خدا کا شعور کب سے ہے تین دن ہو گئے آنکھ نہیں کھولی دنیا میں آئے آنکھ نہیں کھولی پوچھنا یہ چاہتا ہوں علی کا ایمان کب سے ہے میرے علی کا شعور کب سے ہے لوگ کہتے ہیں چالیس سال بعد بختہ ہوتی ہے ادھر تو علی پاک دنیا میں آتے ہی آنکھ نہیں کھول رہے فرمایا میرے عزیز و تبدیلی کا دور ہے کچھ دور لوگ نراض بھی ہو جائیں گے ہر چیز جاں مہنگی ہوئی حج بھی بڑا مہنگا ہوا ہے آٹھ لاکھ کا حج ہو گیا ہے میرے عزیز چالیس دن تھی یہ مشکت ہے میرے عزیز نے آٹھ لاکھ روپیہ لگا کے لوگ کعبہ دیکھنے جاتے ہیں پر علی پیدا کعبے میں ہو رہا ہے پر کعبے کو نہیں دیکھ رہا زوق ہے تو اس بات کو بس مکمل کر رہا ہوں تین دن گزر گئے نہ ماں کا شیر پیا نہ کعبے کو دیکھا جنیا میں بچہ آئے تو دائی کا مو دیتا ہے یا ماں کا مو دیکھتا ہے پر میں کوئی ڈاکٹر کا مو دیکھتا ہے میرے عزیز علی پیدا کعبے میں ہو رہا ہے نہ ماں کا مو دیکھ رہا ہے نہ بابا کا دیکھ رہا ہے پر میں علی دیکھنا کسے چاہتا ہے علی کعبے کو دیکھنا فرما کعبہ نہیں پہلے کعبے کے کعبے کو دیکھوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے کعبے کے کعبے کو دیکھوں گا پھر علی کسی اور کو دیکھے گا علی کا شعور کب سے ہے ایمان حضور کب سے ہے دنیا والوں کا متا رہا ہے علی ہم دنیا میں آتے ہی شعور بھی لے کر آ رہے ہیں محبت حضور بھی لے کر آ رہے ہیں